دوستو آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ہر بات انٹرنیٹ پر آویلیبل ہے مطلب ہمیں کسی انسان کے بارے میں جاننا ہے یا اگر ہمیں کسی انڈسٹری کے بارے میں جاننا ہے تو صرف ایک کلک پر ساری جانکاری ہمارے سامنے ہوتی ہے پہلے کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے فیمس لوگوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں میگزینز، اخبار اور سابتائک پترکاؤں پر ہی نربھر رہنا پڑتا تھا ان میں جتنی جانکاری ہمیں دی جاتی تھی ہمیں اتنا ہی پتا چلتا تھا اس سے زیادہ ہمیں کچھ بھی کبھی پتا چل ہی نہیں پایا یہی وجہ ہے کہ پرانے دور میں فلمی کلکاروں کی ایمیج ایک ہیرو اور ہیروین کی طرح بنائی گئی اور وہ جو ایمیج ہے وہ آج بھی بنی ہوئی ہے بولیوڈ کے جتنے سیکریٹس آج ہمارے سامنے آ پاتے ہیں ویسا پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا دوستو آج بچے بچے کو پتا ہے کہ بولیوڈ میں آسانی سے جگہ کیسے بنائی جاتی ہے بولیوڈ کی لائف کیسی ہوتی ہے لیکن کم سٹرگل میں زیادہ کام وہی کر پائے گا جو یہاں پر سام دام دنڈ بھید ہر طرح کی نیتی اپنائے گا یعنی جسے کام کے بدلے میں ہر طرح کا سودہ کرنا منظور ہوگا جو یہ کام کر سکتے ہیں وہ یہاں پر ٹک پائیں گے اور جو نہیں کر پاتے ہیں وہ ایک دو تین چار سال کے بعد گائب ہو جائیں گے آج ہم جس ایکٹریس کی کہانی آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اسے فلموں میں کام کرتے ہوئے بہت زیادہ سمیں نہیں ہوا ہے لیکن وہ لگا تار بڑی بڑی فلمیں کر رہی ہیں اور اگلے دو سال میں اس کی کئی بڑی فلمیں ریلیز ہونے والی ہیں یہ ایکٹریس ہے مرنال تھاکور مرنال تھاکور کا جن موعتہ ایک اگسٹ انیس سو بیانبے کو مہاراشتر کے دھولے میں اس کی پتہ ایک بینکر تھے جن کی گورنمنٹ جوب تھی اور ان کی ماں ایک گرہنی مرنال نے اپنی سکولنگ اور کالیج ممبئی سے ہی پورے کیے ہیں مرنال کو بچپن سے یہ ایکٹنگ کا شانک رہا تھا اور اپنے اسی شانک کو پورا کرنے کے لیے مرنال نے 12 کلاس کے بعد آڈیشنز دینا شروع کر دیے لیکن اسے موقع نہیں مل پایا مرنال نے ماس میڈیا میں گریجویشن تک کی پڑھائی کر رکھی ہے جس سمیہ وہ کالیج فائنل ایئر میں پڑھائی کر رہی تھی تب ہی اس کے کالیج میں ایک سیمینار ہوا جس میں فلم اور ٹی وی جگت سے کئے بڑے بڑے لوگ شامل ہوئے گیسٹ کے روپ میں وہیں مرنال کی جان پہچان ہیمند دیبدھر سے ہوئی ہیمند دیبدھر ایک ٹی وی سیریل ڈیریکٹر ہے مرنال اور ہیمند کی جان پہچان کیسے ہوئی یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ کالیج میں اکیلی مرنال نہیں تھی جو ہیمند کے کالیج میں آتے ہی یا جو ہیمند کے کالیج میں پہنچتے ہی ان کی نظر میں آگئی یہ ساری چیزیں پلاننگ سے ہوتی ہیں خیر وہاں پر ہیمند اور مرنال کی پہچان ہوتی ہے جس کا فائدہ آگے چل کر مرنال کو ہوتا ہے ہیمند اس سمجھ سٹار پلس کے لئے ایک ٹی وی شو کرنے والے تھے جس کا نام تھا مجھ سے کچھ کہتی ہیں یہ خاموشیاں اس سیریل میں مرنال کو لیڈ رول دیا گیا اس کے بعد زی ٹی وی کے شو کم کم بھاگے میں بھی مرنال کو ایک اہم رول دیا گیا مرنال نے دوہزار سولہ تک ہی یہ شو کیا اور دوہزار سولہ میں اچانک سے یہ شو چھوڑ دیا سال دوہزار پندرہ میں مرنال نے نچ بلیے کے ساتھوے سیزن میں اپنے بائی فرنڈ شرط چندر پارٹی کے ساتھ حصہ لیا لیکن جیتنے میں کامیاب نہیں ہو پائی اس کے بعد اس نے کئی ٹی وی سیریلز میں چھوٹے چھوٹے رول کیے لیکن بہت پہچان نہیں بنا پائی مرنال اور ہیمن دیو دھر کا رشتہ بہت گہرا ہو چکا تھا اور یہی کاران تھا کہ انہوں نے مرنال کو بولیوٹ کے کئی بڑے بڑے ایکٹرز اور فلم میکر سے ملوایا جن میں سے ایک تھے وکاس قدم وکاس ایک رائٹر ہے اور وہ مراتھی فلموں میں کام کرتے ہیں اور مراتھی فلم میں ہی لکھتے ہیں وکاس اس سمیں وٹی دانڈو نام سے ایک فلم لکھ رہے تھے جو کہ یہ ایک مراتھی فلم تھی اور جسے پروڈیوز کر رہے تھے اجائے دیوگن ہیمند نے مرنال کو وکاس سے ملوایا اور وکاس نے مرنال کے سیکرٹ ٹیلنٹ کو بھاپتے ہوئے اسے ملوایا اجائے دیوگن سے اجائے اور مرنال کی میٹنگ فکس ہوتی ہے اور وٹی دانڈو نامک جو فلم تھی مراتھی میں وہ مرنال کو مل جاتی ہیں 2015 میں مرنال نے ایک اور مراتھی فلم میں کام کیا 2016 کے بعد میں مرنال کو ٹی وی پر بھی کام ملنا پوری طرح سے بند ہو گیا اور اس کا سب سے بڑا کاران یہ تھا کہ اس کے دورہ کیے گئے چھ ساتھ جو ٹی وی شوز تھے ان میں اسے بہت زیادہ سپلتا نہیں مل پائی تھی بہت زیادہ پہچان اس کی نہیں بن پائی تھی اسی سمیں مرنال نے ہندی فلموں کے لئے آڈیشنز دینے شروع کر دیے مرنال کے بائی فرنڈ شرق چنٹر پارٹھی نے مرنال کو ہندی فلموں میں کام کرنے سے منع کیا اس نے سلا دی کہ ہندی فلموں میں کام نہ کرے کیونکہ شرد بولیوڈ کی سچائی کو اچھے سے جانتا تھا کہ بولیوڈ میں کس طرح سے کام ملتا ہے شرد اور مرنال کا رشتہ چار سال پرانا تھا اور دونوں کی جو بارننگ تھی وہ کافی زیادہ اچھی مانی جاتی تھی جس سمیں مرنال ٹی وی سیریلز میں پیل جمانے کی کوشش کر رہی تھی یعنی ٹی وی جگت میں نئی نہیں آئی تھی ایکٹنگ میں اس سمیں شرد نے مرنال کو کافی زیادہ سپورٹ کیا تھا خود مرنال نے ایک انٹیویو میں کہا تھا کہ اس کے لانگ ٹائم بائی فرنڈ نے اس کے سٹرگل کے دنوں میں کافی زیادہ سپورٹ کیا اور اسے کام دلانے میں کافی زیادہ مدد کی وہ ہر قدم پر اس کے ساتھ کھڑا رہا مرنال اب بولیوڈ میں کام کرنا چاہتی تھی اس کے لئے وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے تیار کر چکی تھی مرنال کو ایک امریکن ہندی فلم میں لیڈ رول کرنے کا موقع ملا یہ فلم تھی لف سونیا لف سونیا سال 2018 میں ریلیز ہوئی تھی لیکن اس کی جو شوٹنگ تھی وہ 2012 سے ہی چل رہی تھی اس فلم کو ریلیز ہوئے میں پورے 6 سال کا لمبا سمیں لگا لیکن اس فلم کا فائدہ مرنال کو نہیں مل پایا کیونکہ فلم پوری طرح سے فلوپ ہو گئی تھی شرط چندر مرنال کو بولیوڈ میں کام کرنے کو منع کرتا رہا جس سے ان دونوں کا لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ہونے لگا لیکن مرنال اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی اور فائنلی اس نے اپنے بوائی فرنڈ سے بریک اپ کر لیا خود مرنال نے اپنے ایک انٹیویو کے دوران یہ بات سویکار کیے کہ اس کا اپنے بوائی فرنڈ سے اسی بات پر بریک اپ ہو گیا تھا کیونکہ وہ ہندی فلموں میں کام کرنے کے خلاف تھا وہ چاہتا تھا کہ میں ہندی فلموں میں کام نہ کروں اسی لئے میں نے اپنے لانگ ٹائم بوائی فرنڈ کو چھوڑ دیا اپنے بوائی فرنڈ سے رشتہ توڑ دینے کے بعد مرنال بولیوڈ کی بڑی بڑی فلمی پارٹیز میں جانے لگتی ہے جہاں مرنال کی ملاقات ہوئی ٹی سیریز کے بھوشنڈ کمار سے بھوشنڈ کمار تو ویسے بھی اس طرح کے شکار ڈھونتا رہتا ہے بوشنڈ کمار مرنال پر لٹو تھا اور اس نے مرنال کو اپنی نئی فلم بارٹلا ہاؤس میں کاسٹ کر لیا جس میں جان ابراہم کے ساتھ مرنال لیڈ رول میں تھی اسی دوران مرنال کو ریتک روشنڈ کے ساتھ سوپر تھرٹی نام کی ایک اور فلم مل گئی سوپر تھرٹی دلانے میں بھی بوشنڈ کمار نے ہی مرنال کی کافی زیادہ مدد کی تھی اور بولیوڈ میں کوئی کسی کی فریب میں مدد نہیں کرتا ہے یہ بات آپ سب بھی اچھے سے جانتے ہیں دوستو بارٹلا ہاؤس کو بننے میں تھوڑا سمجھ زیادہ لگتا ہے تو وہیں سوپر تھرٹی کی شوٹنگ جلدی پوری ہو گئی جس سے سوپر تھرٹی ریلیز پہلے ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ریلیز ہوتی ہے بارٹلا ہاؤس یہ دونوں فلمیں 2019 میں ریلیز ہوئی تھی اور دونوں فلمیں سفل فلمیں تھی یہ دونوں فلمیں سفل بھلے ہی تھی لیکن مرنال کو ان کی سفلتہ سے کوئی خاص پائدہ نہیں ہو پایا اور 2020 میں مرنال کے ایک OTT فلم آئی تھی جس کا نام تھا گو سٹوریز گو سٹوریز چار کہانیوں کے ایک فلم تھی اور مرنال نے ان چار میں سے ایک کہانی میں رول پلے کیا تھا سال 2021 میں مرنال کی دو فلمیں آئیں ایک تھی پران اکتر کے ساتھ طوفان اور دوسری تھی کارتی کارین کے ساتھ دھماکا یہ دونوں فلمیں OTT ریلیز تھی یعنی فلموں کی سفلتہ کا کوئی سبوت نہیں تھا ویسے بھی طوفان کو تو فلاپ کرا دے دیا گیا تھا وہیں دھماکا کی بات کی جائے تو دھماکا کی تھوڑی سی تاریف ہوئی تھی مرنال کی ابھی تک دو فلمیں سفل ہو چکی ہیں لیکن ان میں مرنال کا رول ایسا نہیں تھا کہ اس نے وہ فلمیں اپنے دم پر سفل کرائی تھی باتلا ہاؤس میں تو مرنال کا جو رول تھا وہ ماتر شوپیس تھا وہیں سوپر 30 میں اگر بات کی جائے تو ڈائریکٹر کا سارا پوکس رتے کلوشن پر تھا شوٹ میں کہا جائے تو مرنال ابھی تک اپنی ایکٹنگ سے بہت زیادہ پرباوت نہیں کر پائی ہے اور اپنی ایکٹنگ کے دم پر کوئی بھی فلم سفل نہیں بنا پائی ہے لیکن پھر بھی اسی لگاتار آج کے سمعے میں کئی فلمیں مل رہی ہیں اس سمعے مرنال کے پاس اگر بات کی جائے تو لگ بھگ 5 سے 6 ہندی فلمیں ہیں دو فلمیں ساؤت کی ہیں بینہ کسی پرفارمنس کے بعد بھی مرنال کے پاس 7 سے 8 فلمیں ہونا بتاتا ہے کہ مرنال اس سمعے کس دشاہ میں آگے بڑھ رہی ہے مرنال نے ابھی تک صرف 8 فلموں میں ہی کام کیا ہے جن میں سے اس کی دو فلمیں تو مراتی فلمیں تھیں جن میں مرنال کو ناک کے برابر پیس ملی تھی اس کے علاوہ دو فلمیں اس کی لو بجٹ فلمیں تھیں اور ان میں بھی اس کی پیس بہت زیادہ نہیں تھی سپر تھرٹی اور باتلہ ہوس کے لئے مرنال کو 75-75 لاکھ روپے کی پیس ملی تھی پر مووی وہیں دھماکہ اور طوفان کی بات کی جائے تو اس کے لئے مرنال کو ملی ایک کے کروڑ روپے کی پیس مرنال کی فلموں اور ٹی وی سیریل سے کل کمائی اگر دیکھی جائے تو پانچ سے چھے کروڑ روپے ہونی چاہیے لیکن مرنال کی چار چھے فلموں کے بعد ہی نیٹ ورث ہوتی ہے پندرہ کروڑ روپے بولیوڈ ایک مایا نگری ہے دوستوں یہاں پر ایکٹرز بھلے ہی زیادہ فیس نہ لے بھلے ہی زیادہ فلمیں نہ کر پائے لیکن اس کی نیٹ ورث دن دونی رات چوگنی بڑھتی جاتی ہے مرنال کے افیر کی بات کی جائے تو شرط چند ترپارٹی کے بعد مرنال کا نام جڑا تھا ٹی وی ایکٹر کشال ٹنڈن کے ساتھ کشال کا اس سمیں گوھر خان سے بریک اپ ہوا تھا کشال کے بعد مرنال کا سارا فوکس اپنی نیٹ ورث بڑھانے میں اور فلمیں جھٹکنے پر ہے اور ابھی اسے بائی فرنڈ کی خاص ضرورت بھی نہیں ہے مرنال نے کم محنت میں زیادہ گروت کی ہے ابھی بھی وہ اپنی رفتار سے دوڑ رہی ہے مرنال تھاکور ایک اکیلی لڑکی نہیں ہے جو کم محنت میں زیادہ سپل ہوئی ہے ایسے یہاں پر بہت سارے نام ہیں آج کی ڈیٹ میں بولیوڈ میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ شارٹ کٹ یوز کر کے جلدی سے نیم پیم اور منی گین کر لی جائے بولیوڈ کے بات اسی لئے سامنے آ جاتی ہے کیونکہ میڈیا اور سوشل میڈیا کی نظر اس پر لگاتار بنی ہوتی ہے کسی بھی پل میں شارٹ کٹ مار کر سپلتا پانے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کمنٹ میں آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں